اور وہیں سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں نیچے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم کیونکہ جڑے گر پڑا ہے ابھی تو ٹھیک ہے اسکولز کے نامچینج ہوگئے ہیں پہلے ایک دور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ کونونٹ اسکول میں پڑھتا ہے ہمارا ڈریم ہے کہ ہم بھی کونونٹ اسکول میں پڑھیں ایسا ہوتا تھا لوگوں کو ہود ہوتی تھی کہ ان کو کونونٹ اسکول میں پڑھائیں کیوں کیونکہ وہ ان پڑا twin ما باپ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کونونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف ان کو دیکھ رہا ہے کونونٹ they don't know what is the meaning of کونونٹ اصل میں کونونٹ کا مطلب کیا ہے کونونٹ مطلب وہ اسطحان جہاں نائزائز کسی نے بچے پیدا کرے اور ان بچوں کو وہ جس زگے چھوڑ کے جاتے تھے اس زگے کا نام انہوں نے رکھا کونونٹ پھر جب بچے بڑے ہونے لگے تو ان بچوں کو سماج میں جب پتا پڑا کہ کوئی فادر ہوتا ہے تو وہاں ایک وقتی کو نیوکت کیا ہے جس کا نام فادر تھا پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تھوڑا گھر پریوار جیسا اس کو بنانا ہے تو ایک لیڈی کو نیوکت کیا جس کا نام سسٹر تھا اور وہ سب نازائز تھے اور جہاں نازائز رہتے تھے اس نازائز میں ہم اپنے زائز بچوں کو پڑھانا پسند کر رہے تھے اب سوچو اس سے بری گری بات کیا ہو سکتی ہے صرف ہوڑ صرف ہوڑ کیونکہ انگریجی انگریجی جو آتی نہیں ہے دو چار شبد سیکھ لی ہے اور ہو گیا کام آج آج کے سماج میں پرشوں کو میں نے دیکھا بڑے گورف سے کہتے ہیں میسس سے ملیے انہوں نے یہ بھی نہیں معلوم کہ میسس کا مطلب کیا ہوتا ہے پشم میں جب ایک استری اور پرش انیتک سمبندوں کے ساتھ کچھ دن تک لیو ان ریلیشنشپ میں رہتے تھے اور اس کے بعد جب ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے تھے تو جس پرش نے استری کو چھوڑا وہ میسس ہو جاتی تھی اور جس استری نے پرش کو چھوڑا وہ میسٹر ہو جاتا تھا اور جو پرش نے استری کو چھوڑا اس کو میسس بولتے ہیں اور ہمارے یہاں اپنی دھرم پتنی کو میسس اور میسٹر پتی کو بول رہے ہیں شرم کرنے والی بات ہے تمہارے پاس شریمتی ہے تمہارے پاس شریمان ہے جس میں لکشمی لگا ہوا ہے اور اتنے گر گئے کہ ہم اپنی پتری کو کیا بتا رہے ہیں آج اگر بول دو سماج میں جا کے میڈم تو لگتا ہے بہت اچھا شبت ہے بہنجی بول دو تو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے بھی بسمک کر دیں گے میڈم کا مطلب جانتے ہیں میڈم کا مطلب ہوتا ہے وہ استری جس نے دہویہ پیار کیا اور اس کے بعد جب وہ بوڑی ہو گئی جب اور لوگوں کو وہ دہویہ پیار میں لا رہی ہے اور اس سے جا کر جو لوگ کانٹیک کرتے ہیں اس کو میڈم کہا جاتا تھا this is the meaning of میڈم اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شبت بہت اچھا ہے ہمارے لئے آپ کو لگتا ہے ہم بہت ہم نے بہت کمائی کر لی سوچ یہ اس کا کتنا گرا ہوا میننگ ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ شوب نہیں ہے تو ہمیں اس پر کام کرنا ہے ہمارے کو سب سے پہلے اپنی شکشہ پددتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں تو پڑھائے الٹا سیدھا گیا اور آج اس کا درشن ہمارے سامنے مسٹر ہے مسٹر ہے مسٹر نہیں میڈم آنے والی ہیں اب کون آنے والی ہے تو جان تیرا بھاگ جانے سوچئے ای بی سی ڈی آتی نہیں انگریجی بولنے نکل پڑے انگریج بنے گھوم رہے ہیں سب کیوں جس کی گلامی رہی ہے تھوڑا بہت تو اثر رہے گا صاحب ان کو معلوم تھا کہ ان کو نیچہ کیسے گرانا ہوا ایسی ایسی چیزیں دے گئے تمہیں اور ہمیں کہ ہم برباد ہو گئے سوچئے اکسورڈ ڈکشنری میں آپ جائیے اس میں ریلیزن شبد ہے اور ریلیزن کے آنگے لکھا ہے کرشننزم ریلیزن کا مطلب کرشننزم آپ پڑھئے دھرم کی کوئی سپیلنگ یا کوئی میننگ نہیں ہے صاحب اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ آپ لکھئے what is your ریلیزن تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ریلیزن میز تم پہلے ہی کرشن کر دیئے گئے تبکہ ہم ان کو کیا لیکھنا چاہیے دھرم اور آج ایک وقتی اس کام میں لگا ہے تو اس کا بھی ویروت ہے وہ بھارت کرنا چاہتا ہے وہ دیمے دیمے سب کر دے گا بس تم دیرے سے اس کو ووٹ دیتے رہنا وہ وقتی سنسکتی اور سناتن کو سمالنے آیا ہے تم دال روٹی کے چکر میں مت پڑنا انہوں نے اتنے سال سترہ سال گھانس کی روٹی کھائی لیکن اپنی جننی کے لئے اپنی جنم امی کے لئے لڑا ابھی تو نو سال ہو گئے بہت کچھ ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو ویر گاتھائیں سنائیے اپنے بچوں کو سندر کتھائیں سنائیے اپنے بچوں کو شاشوت دھرم کے بارے میں بتائیے صاحب نرمان وہیں سے ہوگا اور ہاں اس کے پہلے میں کہہ دوں خود بھی سیکھی سکھائیں گے تو تب موسیقی